موسیقی السلام پر جیسے سٹوڈنٹ ٹوڈی آور کافیٹس قائنٹس آنڈ ٹائپس آف اکاونٹنگ جیسے سٹوڈنٹ اکاونٹنگ ایک بہت لینکھی سبجیکٹ ہے اور یہ ہر آرگنیزیشن ہر ٹائپس آر بزنس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم آج جو ڈسنس کریں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری آکاونٹنگ کی کون کون سے ٹائپس ہیں جو ہم ایک پریکٹیک و لائف کے اندر ہم ہم اسے یوز کرتے ہیں ٹوڈی آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری آکاونٹنگ کے اندر ٹری ٹائپس ہیں کہ ایک فیننشل اکاونٹنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری آکاونٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے پاس میرے جیلیل یا نیجمیٹی آکاونٹنگ ہوتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آکاونٹنگ جو ہوتی ہے بزنس آرگنیزی کے اندر بزنس فارم کے اندر مختلف جمع پر مختلف ڈپارڈنگ کے اندر مختلف ڈیال سے آکاونٹنگ مختلف ٹیسومی ٹائپ یوز ہو گئی کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیر سٹوڈنگ یہ دیکھیں گے کہ ہماری پاس اکاونٹنگ جو ہے ویسے جنرل انٹری پروسس اور فیلنگ جو ہم اس کا تیار کرتے ہیں فینانشل پوزیشن کا مین ابجیکٹ جو ہوتا ہے اکاونٹنگ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فینانشل پوزیشن شروع کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بزنس کے اندر مارے پر پروفیل ڈاوس کیا ہے اور ویسے پوزیشن ڈاوس کیا ہے تو اس کے اندر ہم آپ آج دیکھیں گے کہ ہمارے فینانشل اکاونٹنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ڈسٹ کرتے ہیں کہ فینانشل اکاونٹنگ جو ہوتی ہے وہ کنسرن ہوتی ہے جنرل اکاونٹنگ کے ساتھ اور یہ جو اکاونٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے ہمجھے کہ فینانشل اکاونٹنگ is used to calculate the profit and loss of the organization within the specific period of time تو یہ خاص پیرٹ کے اندر ہم ہمارے فینانشل اکاونٹنگ جو ہے اس سپیسپی پیرٹ کے بعد organization کے اندر ہم profit and loss شروع کرتے ہیں پھر ہم فینانشل اکاونٹنگ جو ہے used for calculate the financial position of the organization کہ کسی organization درددر ہم یہ فینانشل پوزیشن ہم شروع کرتے ہیں what is the position of our asset and leverage in the organization کی organization پیرٹ کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری financial position کی کیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں فینانشل اکاونٹنگ جو ہے یہ بہت ہمیں فیسالیٹی فینانشل انفارمیشن مہیا کرتی ہے کس چیز کو وہ ہمارے فینانشل پوزیشن ہمیں انفارمیشن جو بزنس کا مالک ہے پھر وہ مانیجر کو مہیا کرتی ہے انفارمیشن پھر اس کے ساتھ ہمارے انیلیسٹر ہوتا ہے جو بزنس کا فینانشل اکاونٹنگ جو ہوتی ہے وہ انفارمیشن مہیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ دیکھیں گے فینانشل اکاونٹنگ جو ہے ہم اس طریقے سے اندفائن کہا سکتے ہیں کہ فینانشیل اکانٹنگ is concerned with the general accounting system and we use the فینانشیل اکانٹنگ for calculating the profit and loss of the organization for the specific period of time and فینانشیل اکانٹنگ show the فینانشیل position of the organization then it is useful for providing information to the owner and manager and the investor of the organization تو اس طریقے سے ہم اسے ریفائن کرتے ہیں کہ فینانشیل اکانٹنگ جو ہے وہ ہمارا بزنس کے اندر ایک جنرل accounting کی عام اکانٹنگ موجود کرتے ہیں اس کا مقصد جو ہوتا ہے ہمارے اکانٹنگ پر جو آن روڑتے ہیں ان کو profit and loss position پر ایک خاص کر کے باشیو کرنیلتی ہے پھر فینانشیل position اس کے اندر جو ایسے ڈیمیٹ ان کی فینانشیل position جو پر ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ہمارے جنرل accounting فینانشیل accounting اندر ہم نے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فینانشیل position ہم نے اگاہ کم ہوتا ہے honor کو اور manager کو اور investor ڈیمیٹ 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 اس کے اندر ہمارے پر دوسرا ڈاپک ہے وہ ہمارے پاس cost accounting تو جب ہم cost accounting کے بات کرتے ہیں ایک جنرل چیز ہے جو بھی organization جو بھی producer جو بھی ہمارے business کا related person ہے وہ اس سے concern ہے تو cost جو ہے ہمارا mean accounting topic ہے کہ کوئی چیز ہم produce کرتے ہیں first of all ہم analyze کرتے ہیں کہ ہمارے cost جو وہ وہ کہاں سے suitable ہوگی کون کون سے strategy اپنا ہے ہم کون کون سے طریقے اپنا ہے ہم کھاں سے robital purchase کریں ہم کھاں سے اپنی company کے organization کون کون سے tool use کریں کہ company کے اندر ہمارے cost جو وہ suitable ہونی چاہیے وہ cost جو وہ مناسب ہونی چاہیے کہ ہم آسانی سے ہم اپنے صحیح طریقے سے پارل کو اچھیب کر سکیں اور اس کا صحیح طریق سام profit gain کر سکیں اب یہ cost accounting کے انواد کرتے ہیں cost accounting کا mean حصہ ہے جس کے اندر کیا چیز ہوتے ہیں کہ first of all ہم نے ایک production کوئی بھی production company ہے تو وہ produce کر رہے ہیں اپنے product کو تو اس کا mean focus ہوتا ہے کہ وہ cost کو control کر دی ہے کہ اس کی cost اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ وہ production کے تمام اخراجات کو cover کریں اور پھر profit بھی شو کریں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ cost accounting جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ ہم cost accounting کو ہم determine کرتے ہیں اور کسی لیے کرتے ہیں کہ وہ production کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ cost accounting جو ہے وہ ہم کس طریقے سے cost production کے لحاظ سے کنٹرول کرتے ہیں پھر cost accounting کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری import production کو ہوتی ہے اور اس کی performance کو ہوتا ہے کہ ہم نے performance کو وہ cost پر depend کرتے ہیں اگر ہماری cost increase کر جاتی ہے it means کہ organization کی جو performance ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپور ہے تو پھر یہ جو cost ہوتی ہے وہ ہماری economy position کو شور کر رہی ہوتی ہے اگر ہماری cost کم ہے اس کا مطلب ہے ہماری business economy position جو ہے وہ ٹھیک ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں ہماری cost جو ہوتی ہے وہ inform کرتی ہے کس چیز کو inform کرتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی management ہوتی ہے اس وقت کرتی ہے ان کو inform کرتی ہے ان کو indicate کرتی ہے کہ ہمارے جو بھی sources business کے اندر ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے منیج کرتے ہیں تو بزنس کے اندر ہمارے پاس cost جو ہے جس کو منیجمنٹ جو ہے اسے صحیح طریقے سے کنٹرول کرتی ہے اگر اسے صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کرتی اگر cost ہماری production کی انگریز کر جاتی ہے تو دنگ بزنس کے لئے لاش کو کرتا ہے لاش کو کرتا ہے تو ہماری کارس کے لئے یہ شو کرنا ہے کہ ہماری cost جو کنٹرول ہوگی لنے چاہیے وہ مناسب ہونے چاہیے تاکہ بزنس کا پروڈکشن جو ہے اس کے unit cost جو مناسب ہو تاکہ company یا organization کو profit شو ہو سکے پھر there student ہم اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس management accounting ہے manager accounting management accounting جو ہے وہ ایک ایسی accounting ہے جو کہ بہت اہم روگا کرتی ہے ہمارے بزنس کے اندر کہ management accounting جو ہے place a very important role in the management decision کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام جسیاں لیتی ہے جو بھی management ہوتی ہے وہ تمام کے تمام وہ accounting کی پوششنج پر ڈابلتے ہیں وہ جسیاں لیتی ہے کہ کس طریق سے جسیاں لیتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے performance کو میر کرتے ہیں management جو ہوتی ہے کہ بزنس افیرز کو دیکھتے ہیں پرفارمس کو وہ میر کرتے ہیں پھر اس کے اقابل نئے جسیاں دی جاتے ہیں پھر وہ help ہوتے ہیں فردر پرانے کے لیے بھی accounting جو ہوتی ہے وہ ہماری help کرتے ہیں کہ management جو ہوتی ہے وہ فیوچر کے اندر جتنے بھی ہمارے planning ہوتی ہے جتنے بھی ہم بزنس کے اندر فائرز کنٹرول کرتے ہیں وہ ہماری منیجمنٹ سے related ہوتی ہے تو management جو ہے وہ اصل میں کہا ہے کہ یہ ہمارے help کرتے ہیں کہ daily operation جو تھی بزنس کے اندر جتنے بھی ہمارے قوام ہو رہے ہوتے ہیں مختلف section کے اندر کام ہوتے ہیں وہ ہماری management جو ہوتی ہے وہ accounting کے رہا سے اس کو control کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے daily جتنے بھی process ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے account management جو ہوتی ہے وہ account daily operation کو manage کر رہی ہوتی ہے اس لیے فار فیوچر فلانے کے لیے اس جو accounting کے procedure کو managerial accounting کو وہ control کر رہی ہوتی ہے تو ڈیرس ٹوڈنٹس کے اندرہ ہمارے managerial accounting جو ہے وہ بہت ایفیور ہوتی ہے جو ہمارے business کو control کر رہی ہوتی ہے کہ business بھی control کرتے ہیں اور اس ساتھ اندر future planning جو ہوتی ہیں وہ سارا ہمارے management accounting پر depend کر رہی ہے اور وہ جو بھی ہمارا انہوں ہوتا ہے جو بھی ہمارا manager ہوتا ہے جو بھی ہمارا investor ہوتا ہے وہ اس چیز کو manage کرتا ہے وہ تمام کے تمام accounting کو manage کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نیو جو تسین ہوتے ہیں فیوچر تسین جو ہوتے ہیں جو بزنس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی پدانی اور جو معاملات افیرز تو پرٹرول کرتا ہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹک اندر رہتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ اب ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکاؤنٹی بھی جانتے کرتے ہیں اکاؤنٹی ہمارے پاس بزنس دندر تین قسم اکاؤنٹکوں وہ مینجمنٹ اکاؤنٹی کرتے ہیں تو ہمارے پر یہ فنانشل اکاؤنٹن ہے پھر اس کے طرح بھرپس کاؤنٹن ہے پھر ہمارے پاس مینجمنٹ اکاؤنٹن ہے یا مینجیر اکاؤنٹن ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام بھی تمام پرانسیکشن جو ہوتی ہیں وہ ہم بزنس کے اندر پورڈکشن کے اندر مارے جو آپ ہم پرڈکشن آگے نایسے سرد پروائیڈ کرتے ہیں یہ پورڈکشن ناریر تو اس کے اندر 3 اکونٹنگ ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام 3 اکونٹن، تمام پرسیدییت کو تمام افئرس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں سٹی پہ سٹی پھر پھر انڈ میں ہم تمام اکونٹنگ آگینڈیں کی ضرور ہم یہ ایک نیا فینانشیل یہ سینڈ بھی ہم پر ایک نیا بسیدیں دیتے ہیں تمام بزنس کو افیرس کو فینانشیل عقیودیشن کو شروع کرتے ہیں آرگنیزیٰ اس کے مینجمنٹ اکاؤنٹے کو شروع کرتے ہیں اور اس کے پروڈکشن کے ٹوٹل کاسٹ ہو یا پارجنڈی کاسٹ ہو اس کے مطابق پہ ہمارے ریزارٹ کے اندر کہ ہمیں ایک نیوڈ سین آنے لینا پڑتا ہے مینجمنٹ کو اور منیجر یا انویسٹر یا مارک آنر کو ایک نیوڈ سین آنے لینا پڑتا ہے تو انتے ہیں سنیں ہی ہمارا تھا کہ اکاؤنٹے کے تیوری کے بارے میں کہ ہمارا بس اکاؤنٹے کی کون کیوں سے قائب ہوتی ہیں اور ہم اکاؤنٹے کا پروسیجر رکھو ان تین ہیڈ اکاؤنٹے کی جو ہیں اس کے اندر ان کے تھو ہم اکاؤنٹے کے پروسیجر کو اڈاپ کرتے ہیں نیسٹر نے مجھے امید ہے آپ کو میرے لیکس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس کے علاوہ آپ کو کسی کے صدق کوئی پروبلم کیلے اٹھتا ہے تو آپ ہمیں لازمی کومنٹس میں دعوی یاد کریں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں جو بھی پروبلم ہوگا وہ کلیر کریں گے اس بار کلیر جو چھوڑنے آپ سے اجازت ہوں اللہ حافظ